یوکرین تیارہ حادثہ ایرانی عوام تیسرے روز بھی سرابہ احتجاج ہے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج کے باعث متعدد افراد زخمی ہو گئے دوسری جانب ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ستانہے میں 176 افراد کی حلاقت ناقابل تلافی غلطی ہے ملوث ملزمان کو سخت سزا دی جائے گی ایرانی حکومت کی جانب سے یوکرین کا تیارہ غلطی سے مار گرانے کے اطراف پر ایرانی عوام شدید گم و غصے میں ہے مسلسل تیسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لاتھی چارج کیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے مظاہروں میں جامعات کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی انہوں نے ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر کے خلاف نارے لگائے دوسری جانب تہران پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں مظاہرین کے خلاف تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی گئی دوسری جانب ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی صدر ایرانی فوج کی جانب سے غلطی تسلیم کرنا ایک اچھا اقدام ہے تیارہ حادثہ ایک سانیہ تھا جس کی محتاط انداز میں تحقیقات ہونی چاہیے حادثی کا کوئی ایک شک ذمہ دار نہیں ہو سکتا 166 افراد کی ہلاکت ناقابل معافی غلطی ہے ملووث افراد کو سکھ سزا دی جائے گی مزید کہا قوم کو یقین دلانا ہوگا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی